ہیدراباد کی غزالہ حجمی تاریخ رقم کرتے ہوئے ورڈجینا کی سینیٹر منتقیب ہوئی خاتون تحصیل دار کو زندہ چلا دینے والا ملزم سریش ہسپتال میں جانبر نہ ہو سکا پہلے سے ہی نامسات حالات سے جونج رہی آٹی سی پر تلنگانا حکومت کا ایک اور حملہ محکومہ ٹرانسپورٹ نے چار سو باؤن کرو روپے کے ٹیکس بقایات جات ادا کرنے آٹی سی کو نوٹیس جاری کی سکندراباد کے رانی گنڈ ڈیپو پر میکینک کی خدمات انجام دینے والے آٹی سی ملازم شیخ بابا نے زیادہ مقدار میں گولیاں کھاتے ہوئے خودکشی کی کوشش کی آدھا پردیش کی جگہن حکومت تمام تلو اور اردو میڈیوم سکولز کو انگلیش میڈیوم میں تبدیل کر دے گی قیم نگر میں آٹی سی کے ایک اور ملازم کی حرکت خالب بند ہونے سے موت قیلنگانا کے تانڈور کے رکن اسمبلی روحی تریپٹی کی رجنکان سے ملاقات مولانا ازاد اردو یونیورسٹی میں یوم آزاد تقریب کا سلسلہ جاری مرکزی لیبنی میں کتابوں کی نمائش اور بیتبازی پروگرامز کا انعقاد انٹی رامو روح کی بیوی چیئر پرزن اندر پردیش تلکو اکیڈیمی مخرجر جتیال زلے میں مسلم نوجوان کا بے دردانہ قتل وزیر اعظم ننیندر موڈی نے وزرہ کو آیودیا پر تفسرہ کرنے سے گریس کرنے کا ہاں رام مندر کا فیصلہ ہو چکا ہے صرف اعلان باقی ہے رامویلا سویدانتی کا میان بابری مزید رام مندر مقدمے کے فیصلے سے پہلے ہی اتبادش کو وزارت تاقلے کے خصوصی ادایت چاری بابری مزید مقدمہ محض آرازی کی لڑائی نہیں یہ دستور اور خانون کی بالا دستی کا معاملہ ہے وزیر اعظم ننیندر موڈی کی قابل اطراز فوٹو پوسٹ کرنے پر اتبادش پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا مہارشترہ میں شیوسینہ اور بی جے پی میں سیاسی جنگ تیز ہو گئی شیوسینہ نے بی جے پی پر لگایا عراقین اسیمبلی کی قرید و فرق کا الزام مہارشترہ سیاسی حلچل کے بیچ مرکزی وزیر نیتنگڑکری کا بڑا بیان کہا فڈنویس کے قیادت میں جلد بن جائے گی حکومت مہارشترہ میں بارش کی وجہ سے فصلوں کو بھاری نقصان مراتوارا میں دس کسانوں کے خودکشی NDA اب NPA بن چکی ہے NCP صدر شرط پوار کا تنس بیہار حکومت پوری طرح ناکام جرائم میں اضافہ 25 نومبر کو پپو یادو اسیمبلی کا گھراؤں کریں گی 25 جیٹ تیارے کی کھرکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے پر ٹیپ چسپا ایک مسافر کی شیر کی ہوئی تصویر ہوئی کوپ وائرل گجرات حکومت نے چیپ نیسٹر اور دگر وی آئی پیس کے لیے قریدہ 111.9 کروڑ کا جن دو ہفتوں میں ہوگی ٹیلیوری 12 نومبر کو لکھنو میں دیپا والی منائی جائے گی گھومتی ندی کے کنارے چھے لاکھ دین جلائے جائیں گے کانپور میں ڈینگو کا خیر اب تک ساٹھ سے زیادہ امواد پوڑی چری میں قاتون فقیر کے پاس پندرہ ہزار نقد اور دو لاکھ بینک اکانٹ میں پھر بھی بھیق مانگتی ہے میرا موڈی نے یوکے کی عدالت سے کہا کہ اگر مجھے واپس انڈیا بھیجا گیا تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا موڈی اور رمیش شاہ مقالفین کے قلاب تشول کا استعمال کر رہے ہیں کانگریس قائد جہرام رمیش کا بیان تیمیل لائڈو کے تری چور پلی میں انجینئر طالب علم نے کلاسے سے غائب رہنے کی شکایت پر وارڈن کا ختم کر دیا ممبئی کے ملاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقعی ڈانس بار سے پولیس نے بشمول بار ڈانسر باویس افراد کو گرفتار کیا فائشنیبل کپڑے پہننے پر بہن کی تنقید سے دلبرداشت ہے کہ کس سالہ لڑکی نے بیجنور اتفردیش میں زہر پی کر خودکشی کرنی شاہ جاپور میں ریپ سے متاثرہ کے گھروانوں نے ایس سائی ٹی کے قلاب ہائی کورٹ میں ہارہ سانی کی عرضی داخل کی چھتیز گھر کے بیجاپور میں سیکیریٹی فورسز اور مائو سٹونڈ کے درمیان فائننگ میں سی آر پی ایپ جوان حلاق اتفردیش کے دو سینئر اہدہ دار پروویڈن فنڈ سکیم معاملے میں تین دین پولیس ریمائنڈ میں کمسی لڑکی کی اسمت تری پر سزائے موت پانے والے کوئیم بطور کے مجرم کی رحم کی درقاؤس کو سپریم کورٹ نے مسترید کر دیا کلکٹا کی بھٹا پارا مونیسپیلیٹی میں بارہ کونسر بی جے پی چھوڑ کر دوبارہ ترین اممول کانگریس لوٹ ہے مشہور معروف اداکار امیتہ بچن کے بولی ووڈ میں پچاس سال مکمل اندوستان میں واتسپ کی مقبولیت میں کمی ہو رہی ہے ایک ریپورٹ میں انکشاب جنوی ایشیا میں انٹرنیٹ سپیڈ میں مالدیب سری لنکا سرے فیرست ہندوستان پاکستان اور نیپال سے بھی پیچھے پاکستان کے بی بی آسیفار ڈینٹل کالیج کی طالبین نیمریتہ کماری کی پور اسران موت ختل سے پہلے اسمندری کا پوست مارٹم ریپورٹ میں انکشاب ہندوستان بنگلہ دیش اور دوسرا ٹی ٹوئنٹی پہلا میچ ہانے کے بعد سیریز میں بنے رہنے کے لیے ہندوستان کو کامیابی ضروری